اسلام علیکم دوستو میں توڑا براہ میاں محمد افصال بٹو تے تسیہ بیٹھتے پہ ہو ڈیجیٹل کسان پاکستان میرے کسانویر براہ آج آپ ہاں موجود ہیں جڑاں والے جنہیں بھی دوست کسانویر براہ زمیدارہ کر دے گئے نے تے کن دن بھی فصل دے بیچے زیادہ زیادہ پیدا بار نکلے پیدا بار ادھو ہی زیادہ نکل سکتی ہے جو دہ تسیہ زمین نو لیبل کرو گے اگر پانی ایک جگہ تا زیادہ چاڑ جاندہ ایک جگہ سکی رہ جاندی ہے پیدا بار بیچے نقصان ہوندہ ہے تے زمیدار کدی بھی امبیر نہیں ہو سکتا تے جو دہ تسیہ زمیدارہ کرنا ہے تے کسانویر براہ اپنی زمین نو پدر کرن لیبل کرنے تے پھر جنہب اگلی جڑی فصل ہے وہ دی بیجائی کرنے تے آج میرے نال موجود ہیں گے نے اکاش بھائی تے ایتھے جنہب انا نماز سیٹ اپ لائے جنہب جڑاں والے بچے اب بیک سیٹ دے دفتر کسی بیگ دے پہ ہو جڑیاں جڑیاں مشینہ ہے گیا نے انہاں دے بارے دستان کے جڑے لیزر اونا تیار کی تے گئے نے چھوٹے ٹریکٹر باس تھے بڑے ٹریکٹر باس تھے انہاں دے بارے بھی محلوبات لینے ہیں تے ہونے جتھو دے زمیدارانو جنہیں بھی دائیں بھائیں شہر ہے گئے نے گاؤں ہے گئے نے اوکاڑے جاندے سن یا لاور جاندے سن انہاں جناب او تھے جامنے دی لوڈ کونی اے چیزاں اے تو ہی موئیہ امن گیاں تے آو پوری تفصیل لگیے اکاش بھائی تو اسلام علیکم جی اکاش بھائی جیوالیکم اسلام مبارک بھائی ماشا اللہ جی بغیر فیتے تو اپنی گندی پہی ہے کیونکہ اگر ایسی مطلب فیتہ کٹ دے پھر اور گال سی فیتے دے انتظام نہیں ہو سکیا جلدی جلدی اکاش بھائی تو سی دسو بھی کیڑے کیڑے لیزر تسان تیار کی تے گئے نے پھر سانوں مشینہ دبارے محلوبات دیو بھی ٹرانس میٹر کیڑے گئے نے کنٹرول باکس کیڑے گئے نے اور اس کے نار رسیبر کیڑے گئے نے ساری انگلان سان دسو جی ایسی مبارک بھائی کبول ہو بے دانوں خیر مبارک جی دانوں بہت بہت مبارک ہے بہت شکریہ تسی خصوصی ٹائم کارڈ کے ساتھ ٹائم دیتا ہے جی اور آج ہم اپنے دفتر کے بارے اپنے شوروم اوپن کیتا ہے جڑا والے دانوں اور اس شوروم دا اوپن کرنے مقصد اسی کہ اہلے علاقے واسطے خوش خبری ہے کہ ہن دانوں لیزر دے معاملے پریشان ہو مندی ضرورت نہیں ہے اپنے شہر جڑا والے واسطے خوش خبری دینا چاہوں گا کہ اب آپ کو لیزر کے معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے اپنے علاقہ اپنے شہر جڑا والا میں لیزر کے تمام مسائل کا فوری حل کر دیا گیا ہے ایزی ایگرو کمپنی نے چار دیزائن تیار کی ہیں لیزر کے جس میں سے ٹاپ آف لیسٹ ہمارے پاس یہ حل والا لیزر موجود ہے اس کے بعد اس میں بغیر حل کے لیزر موجود ہے آگے اس کے بعد ہمارے پاس عام جو روایتی لیزر چل رہے ہیں وہ موجود ہیں روایتی لیزر میں ہمارے پاس یہ ٹاپ آف لیسٹ ہے وہ اس کو ہم ڈبل ٹاپ لنک سکریپر بولتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سنگل سکریپ لنک سکریپر موجود ہے اکاش بھائی میں نے حل والا ہے یہ دے بیچے کنیا اللہ استعمال کی تھی ہیں کہ یہاں نے یہ دے بارے تفصیل دیو جی ان دے بیچے یارہ کوڈ استعمال کیتے ہیں اور یہ چیزر ٹائپ حل ہے اور اس تو بہت ہے جدہ بھی آپاں لیزر کریدہ لیزر دنال آپن حال دیز روٹ پہندی ہے اس واسطے ان دے بیچے یسی حل لگا دیتا گیا ہے ٹو این ون کر دیتا گیا ہے سنی لیزر لگانا چاہو تو لیزر لگا سکتے ہو اگر حل لگانا چاہو تو حل لگا سکتے ہو حل واسطے ایتھے الاغتہ سمیلی لگے گی اور لیزر واسطے ایتھے الاغتہ سمیلی لگے گی دونوں ایلاگ بھی بڑک کرنگے دونوں اکٹھے بڑک کرسکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اکاش بھئی میں نے دسو جدو حال لامانگے اکٹھے چلا مانگے تھے مٹی جڑی ہے زیادہ جماعت نہیں ہوئے گی فاصلہ تھے میں نے کافی لگدہ بھی حال کافی اگئے گی نے یہ کنا فاصلہ ہے جی بیلکل ہے اس ٹائم جو فاصلہ دو نظر آ رہے تقریباً تین کو فیر تا فاصلہ ہے اندے ویچھے حال جو ہے اوپر چکیا ہویا ہے لیکن جدو تو اسی حال نو نیچے کرو جو فاصلہ آٹومیٹکلی بڑھ جائے گا اندے ویچھے مٹی پچھے پھنسدہ خشاہ بہت کام ہوئے گی جی بیلکل ہے مٹی جو ہے اگر جس طرح دوڑے کل زمین دی تیاری ہے تو اسی انہوں نے وہ ساپنا ارجسٹ کر سکتے ہو اندے ویچھے ٹاپ لنک لگائی گی ہے ٹاپ لنک لگا کے تو اسی بکٹ نو اگے پچھے موو کر سکتے ہو جس تیار جس کیٹا گری دوڑی زمین ہے اگر پچھے دوڑے پچھے دوڑے پیئے لگے ہوئے ہیں انہوں نے بہر میں دوسرے انہوں نے کی مقصد ہے دو بھی لاندہ اصل ویچھے پہلے پاکستان جو عام روایت مطابق جو لیزر یوز ہو رہے ہیں اندے ویچھے دونوں ٹائر ایکو جگہ دے کٹھے لگائے گئے ہیں اندے ویچھے ٹائر آگے پچھے کرنا مقصد ہے کہ اندے نال زمین جو رزلٹ بہت کلیر آندا ہے اندے ویچھے زگ زگ بولید ہے جولا سسٹم میں مجود ہے اندے ویچھے جدہ میں زمین جو سینے لگاؤں گے ایک ٹائر زمین جو لگائے گا دوسرا ٹائر اگر اٹھے جانتا ہے تو کرایا زمین تو نہیں پٹیوے گا مطلب ببلنگ نہیں کرنے اندے ویچھے ببلنگ نہیں آئے گی اندے ویچھے لیزر رزلٹ بہت کلیر آئے گا ٹیک ہو گیا باقی اندے ویچھے ایتھے جیک استعمال ہوندہ ہے جو کہ اپنے گل ادھر ایک لیزر تیار کھڑا ہوئے اندے ویچھے دکھائیں گے آپاں اس بعد اندے ویچھے سیفٹی لاک موجود ہے اگر دوارا لیزر باز کا تو زمین دار جو باہر پریشانی بڑھ دی ہے لیزر گر جانتا ہے لیکن اوپر کر دے انہیں پھر گر جانتا ہے جیک لیگ ہو جانتا ہے دوارا تسی اندے ویچھے سیفٹی لاک لگا سکتے ہو سیفٹی لاک لگا کے تسی کسے بھی اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاو گے اس بات تسی جو اپنا لاک ختم کر کے تسی جیک ریپیر کروا کے دوبارہ پھر جو اپنا کام شروع کر اے لاک آپ نے لگا ہے ہاں جی سیفٹی لاک لگیا ہے سیفٹی لاک لگیا ہے اندے ویچھے ایک چیزیں ایڈ گیتی ہے اندے ویچھے ایڈ گیتی ہے اندے ویچھے ایڈا تائر جو اگے تائر اگے رہوے گا جو پچھے رہوے گا اسی کوالٹی دے ریم استعمال کیتے ہیں چھے سٹرڈ والی حد ہے اور بارے مٹیریل جس کریپ پر تیار کیتا گیا ہے زبردست اچھا جیڑا ہے اندہ اے بھی لاک سسٹم لگیا ہے اندہ ویچھے روح سیدھے ہیں لگیا اندہ ویچھے لینکانوں بلکل جی اس ٹیم این دے اوپر جیک موجود نہیں ہے انہوں نے اسی لاک تے سٹینڈ کیتا ہویا لاک تے کھڑا کیتا گیا ہے یہ صرف شو کران واسطہ ہے کہ اگر دوڑا جیک ایک ٹیم ورکنگ نہیں کر دا تو اسی ہیل نو دو چار لوگ اوپر چوک کے تے تو اسی لاک لگا کے تکی سے بھی جگہ تل جا سکتے ہو تو اندہ ویچھے جیک نال اندہ کنسر نہیں ہے جیک نال کنسر نہیں ٹھیک ہو گیا میں اپنے بیر براؤن دستہ چلا ایک جیڑی مکمل شیڑ دوچے ٹریکٹر کے پچھے کھڑا ہے وہ نو پر لگیا ہیانے انہوں کی مشینہ کہندہ نے جی ایڈرالک اسمبلی لگی ہوئی ہے ایڈرالک اسمبلی ٹھیک ہو گیا ایڈرالک اسمبلی لگی ہوئی ہے دونوں موجود ہے گیا نے اسمبلی اندھ بارے بھی دس ہو جی بیلکل ایسٹر میں اے مکمل فیٹنگ ہو چکی ہے اور اے اپنے کسان بھائیوں نے خریدیا ہے جی کچھ دیر چین انہوں نے ڈلیور کیتا جاوے گا اور دونوں اندھیں نال اندھی جو انہوں نے لائیو ویڈیو بھی ایڈرالک بھی ٹیسٹ کروایا جاوے گا جیک بڑا تکڑا بھی لگا بھی ہے یہ دے بارے ملومات دیوں اس لئے جیک مضبوط ہے ہر چیز مضبوط اندھے چلگیا ہے کوئی چیز لوگ والٹیج نہیں لگی ہوئی یہ جیک حلوہ سے استعمال ہوئے گا اور اسی ایک دفعہ یہ نو جو انہوں مکمل کیتا ہے کہ بار بار سانو جو انہوں چیز ریپلیس نہ کرنی پاوے الحمدلہ اسی گرنٹی بھی کریدی لیکن چیز ہی اس لیول دی لگا بھی دیا کہ سانو اندھے بار بار پریشانی نہ آئے پچھلی تابلنگ ہے مطلب بھی بلیڈ نو برک کرنے واسطے ہیں پچھلی تابلنگ جو ہے تسیہ اندھے نال اپنے بکڑ دا جو ہے نا لیول اڈجسٹ کر سکتے اوکڑو کرنا ہوئے اوکڑو کر سکتے سیوہ کرنا ہے سیوہ کر سکتے تسیہ اپنی زمین دی تیاری دیا لیاز اندھے تسیہ جسٹ کر سکتے اچھا بیگ سیڈ تے جڑا دوسرا کنکشنے گئے ہاں جیے بیگ سیڈ تے دوسری ہیڈرالک سامنی لگی ہوئی ہے اے ہیڈرالک سامنی لگان دا مقصد ہے اے ورک کرے گی لیزر نو او ورک کرے گی حال نو تھوڑی دیر چیز دنو اندھا ورکنگ چیک روائی جائے گی جدو میں انو اپا مطلب بھی لی جانا ہے جیے تے انو الاک اس بہلے لامنا جدو انو چکنے ہیں تھا جدو بھی تسیہ کھید بھی چوب بار اپنا لیزر نکال لینا ہے تسیہ انو تللہ کر سکتے ہو اندنال دوڑا روڑ تے جانے ہیں لیزر اگر کوئی جیکنوں کو پروبلم بندی ہے جاک دوڑا کوئی پریشر لیک ہوندے ہے تو دوڑا جیک نیچے گرے گا نہیں مطلب بھی جیک دی ہفاستہ باستہ ہے ہاں جی ہے سیفٹی لاک ہے جیک واسٹہ باقی ہر جگہاں تھے الحمدللہ نپل دا خاص کیا رکھا گیا گیا گریز واسٹے بوش لگائے گینے اور انو گریس کرنے واسٹے نپل لگائے گینے دے اے میں نے چیز بڑی پیاری لگ دی پی اے سیڈ جیڑی ہے نا تکڑی رہا ہے سپیشل تسام پتی جی لائی ہوئی ہے اصلی اپنی کوشش ہوندی ہے کہ پروڈکٹ نو اچھے تو اچھا سی خوبصورت بنا کے انو پیش کیتا جاوے اور ایک کوشش کیتی گیا ہے خوبصورت انو کنماتے اکاش بھئی ہے میں نے در سو بھی جس طرح کی اندھی مضبوطی ہے اگر کوئی مٹی آ جاندھی خدا نہ خاص تھا اے پھر بھی اندھا روک چینج ہو جاندھا ہے انہوں پھر آسانی نہ وہ کھیڑی کھیڑا طریقہ جنہیں آپیں انہوں آسانی نہ سیٹ کر لیے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں اس پلے کو سپورٹ کے لیے ہم نے یہ اوپر ایک پٹی لگائے گیا ہے اس کے بعد اس کو نیچے سے بھی پٹی لگائے گیا ہے اندر سائیڈ کے بھی بلیڈ لگا گیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں ٹیڑا ہونے والی بات ہے ہی کوئی نہیں اور اگر ان کیس یہ ٹیڑا ہو بھی جاتا ہے تو آپ اس کو یہ نیٹ بولٹ کھول کے اور یہ کھول کے اس کو آپ کسی بھی ورک شاپ سے اس کو سیدھا کروا سکتے ہیں مطلب بھی اگر کوئی ڈرائیور ہے نا پانچ دن دن رہا تو انہیں اندرہ ہے وہ تو پھر میں کار سکتا ہے تو مار سکتا ہے ورنہ چانس کوئی نہیں بیلکل جی کسی بھی چیز میں زیادتی کرو گے تو انہاں تسی نقصان ہی اٹھاؤ گے پھر ٹھیک ہو گیا جی اور آپ نے فیل ٹیسٹ کرنی ہے باقی انہوں ایک بار انہیں تسی ہی ساڑھے دوستان بہاو بھی اتھ ہی یہ بھی کس طرقے کام کردائے تو ساہ جی شروع ہو کہ اللہ نے یاد کر کے حال کس طرقے کام کردائے نے بلا رسی زیادہ جناب اچھا کرو زبردستی اس وقت حل اوپر اٹھائے ہوئے نے اور بلیڈ برک کر رہے ہیں یعنی کہ تسی جدو لگانا چاہو گے حل او دو ہی لگے گا اپنی مرزینہ حل نہیں لگ سکتا اوکے انہوں نے حل دے باری زبردستی اکاش بھائی ہونوں رہے گیاں نے مشینہ رسیور کنٹرول باکس اپنے کل ساریاں مجود ہیں اندے اوپر جو مشینہ استعمال ہون دیا نے ٹرانس میٹر اپنے کل تمام ملخان دے مجود ہیں اور رسیور کنٹرول باکس ایزی ایک رو دا استعمال کتا جاوے گا باقی آو دن اند بارے بھی دسنیاں اند بارے بھی معلومات دینے ہیں چلو جی چلو جی چلو جی ہاں آگا جی دفتر بیچے یہ لائے بھی ہوئی سارا کچھ ہتھے پیا جناب اچھا جی ماشا اللہ مشینہ پہیاں کنٹرول باکس رسیور بغیرہ اند بارے معلومات دیو جی اب پہلے تھے ایک تھلے والی مشینہ انہوں کی آخ دے نہیں یہ ٹرانس میٹر ہے اور ایک ماس کمپنی دے نام تو ٹرانس میٹر سارے پر مجود ہے اس دو بعد اگے الفا دے نام تو مجود ہے کودہ دے نام تو مجود ہے جس زمیندار جو ٹرانس میٹر چاہیے ہوئے گا وہ ہی مل جائے گا باقی ایرسیور کنٹرول باکس ہیں ای ایزی اگرو دے اپنے تیار کیتے گئے انجی اور اندی مینٹیننس بھی خود ہی ایزی اگرو کمپلین کر دی زبر دست جی اکاش بھائی جڑا موالے میں چاہیے اپنا نام سیٹ اپ ہے اے تو دے زمیندار اپنے کو مطلب بھی خرید دنگے پچھے بھی اپنا سیٹ اپ ہے اے میں دستو بھی اگر کوئی زمیندار اپنے کو لیزر کرا مللد ہے خدا نہ خاصتہ کسے پرزے چاہیے یا کسے مشینے چاہیے کوئی فالٹ آ جاندہ ہے اپنی کمپنی جڑی ہے جو بھی لیزر سیل کر رہے ہیں اندی دو سال دا کلیم کر رہے ہیں اگر مشینری کوئی مسئلہ بن جانتے ہیں دو سال جنو فری آف کوسٹ انہوں کلیئر کر کے دیتا جاوے گا رہی گرل ٹائم دیتے جلت جلت تقریباً ادھے پونے گھنٹے جنو کلیئر کرتا جاوے گا اگر خدا نہ خاصتہ کس زیادہ ہی معاملہ بنیا ہوئے ہیں دو چار گھنٹے اگر ٹائم لگ سکتا ہے اگر ذمیدار رکدا ہویا ٹھیک ہے ورنسی انہوں اپنے کل مشینہ ریپلیس کر کے دے مانگے تاکہ وہ اپنا کام کر سکے اور اسی اتنی دیر نکلیئر کر کے انہوں واپس جوانا ہو مشینہ رنگ کر دیتے ہیں مطلب ہے زمیدار انہوں نے انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں آوے گی میں نے دو سو پھکاش بھائی یہ جڑے سائٹ اپ ہے لیزر ہے کنے پیسے ہیں تو لائک ہے کنے تک مطلب بھی اپنے ریٹ ہے اپنے کل موڈل موجود کھڑے ہیں ساڑھے اٹھ لاکھ لیزر سٹارٹ ہو کے تیرہ لاکھ بجتر ہزار پہ تک لیزر موجود ہے جو سادہ لیزر موجود ہے ساڑھے اٹھ لاکھ تک سٹارٹ ہوندہ ہے جو آپ نے کل ٹاپ آف لیسٹ کلٹیویٹر والا لیزر ہے تیرہ لاکھ بجتر ہزار الفا پروشارٹ لانچ کر رہے ہیں اگر تسی ٹرانس میٹر ماس کر دے ہو تیرہ لاکھ پنجاز ہزار پہ تیرہ لاکھ بجتر ہزار پیار حالوالا ہے انہیں ٹرانس میٹرانال کیمت ہے اندے بیچ چیٹرانس میٹر جو بھی لگے گا رسیور کنٹرول اسی ایگرو با ہی لگے گا تیرہ سادہ ہے ساڑھے اٹھ لاکھ بیچ کیلیاں مشین ہیں سادہ لیزر چھے ساڑھے کل سنگل لینک موجود ہے اندے چھے ساڑھے اٹھ لاکھ چھے الف کوڈانال ساڑھے کل موجود ہے اور اگر تسی اندے چھے ٹرانس میٹر چینج ہو جائے ریٹ چینج ہو جائے دستے پہنے کدھوں تک مطلب یہ چلنگیں یہ دے بارے ملومات دے دیو جتنی بھی ایٹم ہے وہ ڈالر اور پٹرول منصف ہے جتنی دیر تک ڈالر سیم ریٹ برقرار ہے یا فیول سیم ریٹ برقرار ہے اتنی دیر تک ریٹ سیم ہیں اگر ڈالر یا فیول ویچ ریٹ سے کمی پیش ہی ہونتی ہے ریٹ ویچ بھی ایس ٹیم ساڑھے تیران لاکھ تک کھڑے ہیں ہاں جی ایسے ہم آپ ساڑھے اٹھ لاکھ تک تیران لاکھ بجیتر ہزار تک کھڑے ہیں یا دیوچہ مشینہ ویچے اگر کوئی اپنی پسند کرتا ہے وہ ریٹ چکوی باتا کٹا ہوں مشینہ پسند کرے گا اسا اپنا ریٹ ہوندہ نکلے گا اکاش بھائی جنا دوستانے مطلب یہ تھے جڑا والے دے قریب ہے گئے کنے شاہر دون ٹچ کردے نہیں جا علاقے جڑا والا درس ہم نو ٹچ کردے فیصلہ باد ننکانہ شاہ کورڈ جمرا سید والا بچے کی موڑ کنڈا کونڈ بورڈ اور جو دوست باہر تم آنا چاہمان او بزریا موٹر وے جڑا والا انٹرچینج تو آ سکتے ہیں اچھا ماشاءاللہ یہ خوش قبری ہوگی انا علاقے والا ماستے اکاش بھائی جڑے دورو آمان آلے دوست اگے نے جنہ پہلی باری ہے تو کس طریقے اپنے دفصر تک پہنچ سکتے ہیں اپنے شورم تک اپنے سیٹ اپ تک اوزار اڈریس سمجھا دے ہو باہر موٹر وے بھی داست دے ہو باہر روڈ بھی داست دے ہو جو دوست باہر روڈ آنا چاہمان جڑا والا دوست چالی موڈ تو لاہور روڈ ایک کلومیٹر دے فاصلے دے اپنا ایزی اگر روڈ نام تو شور موجود ہے نزد سبان کانٹا اور جو دوست باہر ذریعہ موٹر وے سی پیک آنا چاہمان جڑا والا انٹرچینج تو جڑا والا سیٹی شہر آمان اوز باہر دوست چالی موڈ تو لاہور روڈ ایک کلومیٹر فاصلے دے اپنا ایزی اگر شور موجود ہے باقی موبائل نمبر تے تو اسی رابطہ کر سکتے موبائل نمبر نوڈ کر لو 0308-89-37-37 نمبر دوبارہ سن لو 0308-89-37-37 اندیچے دوسرا نمبر موجود ہے 0304-955-112 پاکستان زندہ بات دوسرا